بالکل ایک ملازم اور آقا کی طرح اور شاویز کے ساتھ تعلقات بے ضرر مختصر دورانی ایک ایک اچھا دوستہ میرا تمہیں خون کے بدلے میں دی ہوئی اپنی بین کے رشتے پر کوئی ادراستہ مجھے رشتے پر نہیں روایت پر اتراستہ ہے اور رہے گا اور اداغل کی بین سے شادی کے لئے تم نے اپنی بین سے کوئی بات کی تھی سوچو زین پہ زورگو نہیں لیکن اچھے شخصیت اور اچھے خاندان کو اپلانے کی تمنہ کس کے دل میں نہیں ہوتی پہلی دفعہ اپنے بین کو گھر لانے کے لئے اداغل کے گھر میں اس سے کوئی جگڑا ہوا تو جوٹ بولتے ہو تو اس فاقیے کے بعد دمکیا میں زنداز میں اداغل کو للکارتے ہوئے ہو اس کے گھر سے نکلے تھے تم میں ذرا اس کے ساتھ تمہیں اداغل اور اداغل کو تعلق دوں صرف اور صرف میری بین سے تھا اور مجھے کچھ معلوم نہیں دیکھیں آزر خان تمہاری آلات کو زومنے اور حقیقت کو محسوس کرنے کے سوروں سے کہی زیادہ ہے این شادی کے وقت خوشکیار وہاں پہ کیسے پہنچا کسے ہا اور کیوں مارنے آیا اس کے ماں سے آنے کا کہاں سے آیا اور سب سے ہیم بات کہ خوشکیار ہاں اور تمہاری پیر میں لیدی ہوئی گھولی ایک ہی پسٹل سے کس نے فائر کی اس جیسے بہت سارے سوالات کے جوابات پانا ابھی باقی ہیں تو گویا آپ اپنی تفتیش کی توپ کا سارا رخ میری جانب ہی رکھنا چاہتے ہیں صرف تمہاری طرف نہیں بلکہ ان سب لوگوں کی طرف جو شادی کے دن وقوع کے وقت وہاں پر موجود تھے اگر آپ اپنے اندازوں کی بنیاد پر صرف مجھے ہی الزام دیتے جائیں گے تو یاد رکھئے تاصلدار صاحب اگر ایک طرف آپ آفیسر ہیں تو دوسری طرف اس قبائلی سیٹ اپ کا حصہ بھی اس طرح نہ ہو کہ آپ کو میری اس بے ذتی کے بدلے میرے قبیلے کے لوگوں کے سامنے جواب دینا ہونا پڑے فی الحال تو لیباتری کی رپورٹ آئی ہے جب میں ہر پہلو سے ثبوت اور شہادتوں کے ساتھ اصل ملزم کے گریربان پر ہاتھ ڈالوں گا تو کسی بھی قبیلے کا کتنا بڑا خان بھی کیوں نہ میرا ہاتھ اور میرا راستہ نہیں رکھ سکتا جواب دا تو دھور کی بات ہے ملحال تم جا سکتے ہو ملہ اب میرے 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 مدری تم لوگوں نے چھپایا کیا میں کہتا ہوں نکالو اس کو جس سے دشمن کا نام دیا جاتا ہے اس کے سامنے کلونوں کے ساتھ نہیں مال اور اسپاپ پسات جایا جاتا ہے لیکن تم لوگوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے انتقام کم اور کسی اور مسئلہ کیلئے زیادہ ہے یہاں میری عجمیوں اور میری اسپادوں میں کیا کر رہے ہو تم لوگ ہمارا مدری ہم سے باقی یہاں ہے اور ہمارا بندوں نے چھپایا جب تک وہ ہم یہ نہیں ملے ہم یہاں سے ارگز نہیں جائے گا یہ سب میرے عدمی ہیں تمہارا کوئی عدمی ہے اور اللہ سے کہہ دو کہ تم نے جس عدمی کو میرا مالک سمجھ کر کیا گوا کیا ہے بھرم تم یہاں کیسے ہیں یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے بغم ہو کر لوگوں کو سمت کرنا ہم حاج ایک بار پھر اپنے محسن سے ملنے پاکستان زارا ہمارا مکس تم پر کلمت ہے روکو روکو آپ کے اردگرد کے لوگ آپ کے والدہیں سبھی پچھلے واقعے کو ایک آدھسہ سمجھ کر بلا چکے آپ کے والے نے تو اس آرمندی کے طور پر آپ کو آزر سے بیا بھی دیا ہے اب وہ کل والی بات بھول بھی جاؤ وہ میرا مطلب ہے ایسے میرا تحسیدار صاحب ضرور کوئی خاص بات ہے جسے آپ کہنے میں ہچکچا رہے ہیں کہیے میں سننے کے لئے تیار ہوں لیبارٹری رپورٹ سے اتنا تو تیہ ہے کہ خوشکیار کو لگنے والی گولی اور آزر خان کے پاؤں میں لگنے والی گولی آزر ہی کے پسٹل سے فائر نہیں کس نے اور کس مقصد کے لئے چلے شاید آزر کی گرفتاری سے ہی کچھ معلومات نہیں اگر تو نہ ہوتا تو لیکن کیا دیکھئے میڈم اب بھی سوچی یہ کیس نہیں ہے جس کا آخری عدف موت کا سیاہ دائرہ ہی ہے آپ کے شوار آزر خان کی حویلی پر جا کر ختم ہونے لگی تو خدا نہ خواستہ انہیں پانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے تیسیدار صاحب شاید میرا دوسری بار بیوہ ہو جانے کا غم اس غم سے کہیں ہلکا ہوگا جس کے بوش دلے میں نے اپنے شاویس کو خود دیا ہے شاویس کے خونز انصاف کے لئے قانون کے حد جس جس کے گریبان تک پہنچے آپ اسے ایک عام آدمی نہیں بلکہ ایک مجرم کا گریبان سمجھ کر ٹریٹ کیجئے گا آخری لمحوں تک میری زبان میں نہ آپ کو کوئی لفظش نظر آئے گی اور نہ ہی میرے موجود میں ہیں یہ میرا آپ سے وعدہ ہے موسیقی 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 ہلو خوشحال جہاں بھی ہے جس حالت میں بھی ہے اسے وہاں سے بازیاب کرا کے مجھ تک پہنچا تمہارا یہ احسان میں دعو مریان ڈاکٹر صاحب اپنا بائی کا سر کا اتنا دعا کرو کہ سلامت ہوا ہے پھر اس کو سلامت تم تک پہنچانا صوبہ خان پر فرض ہو چکا ہے ٹھیک ہے جلالا یہ کون سا جگہ ہے یہ پاران گندی کاموری لالا بچہ تم شمال خان کو فون کرو بلو یہاں فون جاو ٹھیک ہے لالا اور تم نک جاو سنگر کیم ٹھیک ہے لالا دخلی پا مرزا اللہ دی مرز نغمہ خدا حافظ اپنا خیار رکھو حالو شمال خان شبا خان لاکسی خاص خام کی وجہ سے پاکستان جانے کا پروگرام کنسلے تم خان لالا کو لینے کا واسطے گاڑیا اور نپری لے کر پاران گندی کے موڑ پر پہنچ جاؤں نقضہ ای پاہمان تیسلدار صاحب یہ کیا ہے خشکیار شاویز مردر کیس میں آزر خان کے وارن گرفتاری لیکن تیسلدار صاحب وہ کیس تو ہاں لیکن عدالت کی اجازت کے بعد مدعی شناخ چپانی کی سہولت پا کر پرچہ درج کرا چکا ہے بابا یہ کند دیکھیں مدعی کی درخواست پر ذلت کی جوکالک ہماری چہرے پر مل دی گئی ہے اس کا دھونو اتنا ہی ضروری ہو گیا ہے جتنا کہ آپ کی ذات سویلی اور گھام کے تمام افراد کی چلے تیسلدار صاحب میں آپ کا زیادہ وقت نہیں ہوں دھگاو اسے اتکری اتکری دو بابا 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 بیٹا پر قصور ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے تیسلدار صاحب دیکھیں بیٹا بابا 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 ڈپٹی کمیشنر صاحب قانون کی گرفت مظاہر آپ کتنی بھی مضبوط کر لیں لیکن میں اپنے آذر کے ساتھ کسی کو نا انصافی کرنے کی اجازت نہیں دوں گا تم پیٹی تم کچھ نہیں بولوگی بابا ایک اندیکھے دشمن کا وار انسان کو زندگی کی ساری اسائشوں سے دور کر دیتا ہے شاویز بھی تو تھا وہ بھی تو ایسے ہی اندیکھے دشمن کے ہاتھوں ہم سے کتنا دور چلا گیا اب تم شاویز کی نہیں آذر خان کی عزت ہو آذر خان کا نام لیا کھا اسے لیویس پکڑ کے تھانے لے رہی ہیں ملک حسن خان نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ ہی منافقت کی زبان اپنانے سے روکا ہے یقین مانیے بابا مجھے تو اس وقت بھی صرف اور صرف شاویز کا ہی خیال ستا رہا ہے باہو تم اپنا مقام بھول گئی ہو باہر باہر اپنے بزرگ کے سامنے کسی غیر مرد کا نام لیتے ہوئے تمہیں شر مانی چاہیے غیر مرد آزر میری زندگی میں آیا ہی کیوں تھا اب تک تو میں اپنے صدموں سے بھی باہر نہیں نکلی تھی بابا کیا ملا آپ سب کو میری سسکیوں میں خوکلی خوشیوں کے سوربے کھیر کر تمہاری اور آزر کی شادی ملک حسن خان کی جانب سے آزر کی وفاداری کا انام ہے وفاداری تو تب ہوتی جب وہ پاغل خوشکیار کی جان لے کر میرے شاویز کو بچا لیتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا بابا وہ تو مجھے ہی اپنا بنا بیٹھا بہو تم بار بار ایک ناقابل معافی غلطی طور آ رہی ہو تو کر دیجے کر دیجے غیرت کے نام پر ایک اور قتل آج تو اس حویلی میں آپ کو روپنے والا بھی کوئی نہیں بابا ہمارے سینے پر پڑے ہوئے غموں کے بوجھ کو حلکہ کرنے کی بجائے تم تم ہمیں ہی ظالم قرار دے رہی ہو میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں بابا ہاتھ جوڑتی ہوں میں آپ کے آگے مجھ سے اپنے غموں کے بوجھ موسیقی موسیقی سلام علیکم دکٹر صاحب موسیقی 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 اینسا موسیقی 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 تمہارا تلیفون آنے کے بعد وہ واپس افغانستان چلا گیا ڈاکٹر صاحب خدا تمہارا مشکل بیال کری تمہارا لپتہ بائی کا نام کیا ہے خوشحال خاند کیا وہ کجیر گاؤں کرنے والا تھا ہم اگر تم کسی جانتی ڈاکٹر صاحب کیسا نہیں جانے گا یہ ودن مخترابات میں پل کر جوان ہوا اس کا باب کا نام سوال خان بائی کا نام صوبہ خان اور چچا کا نام اخیانگل اور یہ میرا باتی جی نغمہ ہے نغمہ نغمہ تو تم ہو نغمہ بلکل ڈاکٹر صاحب آپ نغمی کو جانتی ہو نہیں ہاں ہاں نغمہ کو بھلا ہو کون نہیں جانتی اداگل میرا مطلب ہے میری بھابی کی بچپن کی صحیحلی ہے بھابی اکثر ذکر کرتی ہے بڑی تعریف کرتی ہے ان کی باتی ڈاکٹر صاحب خدا تمہاری بابی کو خیر دیوی نغمہ ویسی قریب که قبل تو ہے اچھا خیان گولتا نگر رکھ